خواب میں بھیڑیا دیکھنا اسی طرح خواب میں سامپ دیکھنا اے ہمارے باپ قرآن کی آیت کے ترجمہ پڑھ رہا ہوں اے ہمارے باپ کیا ہوا کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے اور ہم تو اس کے خیر خواہیں ہیں ہم اس سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اگر آپ ہم جنگل جاتے ہیں شکار کرنے کے لئے کھیلنے کودنے کے لئے اس کو بھیجے تو اس کا بھی تو دل بہلے گا آپ اس کو ہمارے ساتھ کر دیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے جیسے یہ بات سنی تو آپ کا پورا وجود لرز نہیں پورے وجود پہ کپ کپی تاری ہو گئی مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دات کلی بیٹھ گئی ہماری زبان میں مالگوں کی زبان میں دات کلی بیٹھنے ہی بولتے ہیں وہ دات ایک دوسرے کو چھپک جاتے ہیں مو سے بات نہیں نکلتی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی دات کلی بیٹھ گئی اس وقت مو سے کوئی آواز ہی نہیں نکلتی پورا وجود لرز رہا تھا کعپ رہا تھا جب تھوڑی دیر آپ کو افاقہ ہوا تو بیٹوں نے کہا کہ کیا ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیسے اس کو بھیج دوں میں اس کو کیسے بھیج دوں اگر میں اس کو تمہارے ساتھ بھیج دوں اور تم لوگ اپنے کھیل پود میں لگ جاؤ اور میرے یوسف کو اگر بھیڑیا کھا لے تو میں کیا کرنے ہوں یہ بات کہنے کی وجہ مفسرین فرماتے ہیں یہ بنی کہ اس واقعے سے پہلے یعنی کہ صبح کو یہ لوگ آئے کہ ہمارے ساتھ بھیجیں اور رات کو یعنی جو رات گزری تھی اس کی اس کے انڈ میں یعنی صبح صادق سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے دسوں بیٹوں کو بھیڑیے کی شکل میں دیکھا اس سورہ مبارکہ میں کئی خواب کے تذکرے اپنے دسوں بیٹوں کو بھیڑیے کی شکل میں دیکھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ حملہ کرتا تو اس کی تعبیر یہی تھی اس میں خواب میں بھیڑیا دیکھنا اسی طرح خواب میں سانپ دیکھنا بچھو دیکھنا اسی طرح خواب میں مرگ کا ٹھونگ مارتے دیکھنا یہ سب دشمنوں کی طرح اشارہ کرتا اس کی تعبیر دشمنوں سے اور دشمنی سے کی جاتا اور حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی انسان کا نام بدلتا ہے تو بھی خواب کی تعبیر بدلتی انسان کے عامال بدلتے تو بھی تعبیر بدلتی اب آپ دیکھئے یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو بھائیوں کو ستارے کی شکل میں دیکھا یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تو بیٹوں کو بھیڑیا کی شکل میں دیکھا ہے ایک ہی ذات لیکن یعقوب علیہ السلام کو نظر آئے بھیڑیا اور یوسف علیہ السلام کو نظر آئے تارے اب ایک ہی ذات ہے اسے ایک کو تارہ نظر آتا ہے ایک کو بھیڑیا نظر آتا ہے تو مفسرین فرماتے ہیں گناہ کی کیفیت میں جناب یاکوب نے دیکھا تو اولاد بھیڑیا کی شکل میں نظر آئے اور توبہ کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا اینڈ دیکھا تو وہ تارے کی شکل میں نظر آئے یعنی جب وہ توبہ کر چکے تھے بھئی سجدہ کب کریں گے توبہ کرنے کے بعد ہی تو نادیم ہونے کے بعد شرمندہ ہونے کے بعد ہی تو سجدہ کریں گے تو وہ ستاروں کی شکل میں نظر آئے اور جرائم کرنے والی پوزیشن میں بھیڑیا کی شکل میں نظر آئے تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیسے بھیج دوں میں نہیں بھیج سکتا پہت ان لوگوں نے جو ہے وہ منت سماجت کی آخر کار وہی ہونا تھا جو ہوا اور اللہ نے جو لکھا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیج دی جس وقت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام بھیج رہے تھے اس وقت یوسف علیہ السلام کی سگی بہن جس کا نام زینب تھا وہ سو رہی تھی صبح کا وقت نہ سو رہی تھی جب بھائی کندوں پہ بٹھا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے چلے تو اس وقت بہن نے بھی ایک خواب دیکھا کہ میرے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا اٹھی اور فوراں پوچھا کے بابا یوسف کہایں تو کہا کہ وہ تو بھائیوں کے ساتھ گیا تو دوڑی ہوئی گئی اور کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ کیا کیا میرے بھائی کو بھیڑیا نہ کھا جائے میں نے خواب دیکھا ہے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا دوڑتی ہوئی گئی تو دیکھا کہ بھائی لے کے جا رہے تھے کہا یوسف رکو 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 روکا لپٹ گئی رونے لگی کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کو بھیڑیا کھا گیا تو دسوں نے جلدی سے کہا چلو ہٹو یہاں سے جاؤ اور کندے پہ بٹھایا پھر لے کر کے چلے تو جاتے جاتے یوسف علیہ السلام کو بہن نے اتنا کہا اللہ میرا بھائی میں نے تیرے سپرد کیا تیری امانت میں دیا اور میں جانتی ہوں کہ جو چیز تیری امان میں دے دی جاتی ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوگی اسی لئے سنت ہے جب کسی کو رخصت کرو تو اس کو فی امان اللہ کہہ دیا کرو جب کسی کو رخصت کرو تو اس کو فی امان اللہ کہہ دیا کرو یہ بہت بڑی دعا ہے فی امان اللہ یہ بہت بڑی دعا فی امان اللہ مطلب تم کو اللہ کی امان میں دیا بچے اسکول جائیں تو فی امان اللہ کہہ کے بھیجا کرو بچے گھر سے نکلے تو فی امان اللہ کہہ کے بھیجا کرو بہت بڑی دعائی فی امان اللہ جو چیز اللہ کی امان میں دی جاتی ہے وہ کبھی ذائن حدیث پاک ایک روایت ہے شاید کبھی اس کا ذکر تفسیر میں نہیں کہ ایک شخص سلمان علیہ السلام کے دور میں سفر پہ روانہ ہوا تو اس کی بیوی مراد سے تھی اس کے پیٹ میں بچہ تھا جاتے جاتے جب وہ سفر کے لئے نکلا تو اس نے کہا اللہ میں تو جا رہا اس سفر پر اب میں میرے لئے جانا ضروری ہے لیکن میں نے اپنے بچے کو تیری امان میں دے دی میں نے اپنا بچہ تیری امان میں دیا وہ سفر پہ چلا گیا جب آیا تو پتا چلا اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا انتقال ہو گیا تو اس کو حیرت بھی کہ وہی چلو انتقال ہو گیا قبر پہ جاتے جب قبر پہ پہنچا تو دیکھا کہ بچہ قبر پہ رکھا ہوا بچہ قبر پہ رکھا ہوا ہے اور وہ کھیل رہا ہے قبر پہ بچے کو اٹھا لیا غیب سے آواز آئی بندے تُو نے جس کو ہماری امان میں دیا تھا ہم نے تجھے اسے لوٹا تھا اگر بیوی کو بھی تُو اپنی ہماری امان میں دے دیتا تو بھی ہم اسے صحیح سلامت لوٹا تھا اللہ کی امان بہت بڑی چیز ہے بہن نے جاتے جاتے کہ اللہ میں نے اپنے بھائی کو تیری امان میں دیا اور جو چیز تیری امان میں دے دی جاتی ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی